بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ کی host ڈاکٹر فرا یوٹیوب چینل میں کہتی ہوں آپ کو خوش آمدید ہمیشہ کی طرح آج بھی میرے پاس بہت ہی informative چیز ہے بہت زبردست ایک آپ لوگوں کے لیے medicine ہے ایک توٹکا ہے ایک informative ایسی چیز ہے کہ جو آپ سب لوگ جس کے بارے میں سننا چاہتے ہیں اور مستقل میں نے دیکھا کہ اس کو searching میں بھی وہ چیز آتی ہے ڈھونڈتے ہیں تلاش کرتے ہیں سب لڑکے لڑکیاں سب سب کو اس کی ضرورت ہو دی ہے کس چیز کی اینی گیس جناب گلوٹا تایون جی ہاں سب چاہتے ہیں ہم گھور ہو جائے ہم ہمارا رنگ سفید ہو جائے کس طرح ہاں یہ ہم سفید اور گھورا رنگت حاصل کر سکتے ہیں تو میں آپ کو اپنے پرکیا میں یہ بھی بتاؤں گے کہ گھورا ہونا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ضروری ہے آپ کی سکین کا اور آپ کا ہیلڈی ہونا جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ بتاؤں گی کہ گلوٹا تایون ہماری باڈی میں کیوں ضروری ہے اور ہم کن کن چیزوں سے حاصل کر سکتے ہیں اپنے کلر کو کیسے کر سکتے ہیں فیر ساف اور سکن کے اوپر داگ دبے آ جاتے ہیں ان کو کیسے ہم کر سکتے ہیں دور تو جناب اگر آپ نے اب تک اب تک اگر آپ نے ہمارے چینل یعنی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کیجئے اس کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن زور دبا دیجئے تا کہ آپ تک پہنچ سی رہیں مزید معلوماتی ویڈیوز گلوٹا تایون کیا ہے سب لوگ کہتے ہیں جی گلوٹا تایون کی انجیکشن لگانے ہیں گلوٹا تایون کی میڈیسن کا نہیں ہے اس کے سوپ یوز کرنے ہیں تو کیا یہ ہماری باڈی جنریٹ نہیں کرتی ہے ہماری باڈی بلکل جنریٹ کرتی ہے ہمارے اندر یہ ایک ایسا کیمیکل ہے آپ کو پلانٹس میں ملتا ہے یا آپ کو انیمالز میں ملتا ہے اور ساتھی ساتھی انسانوں میں بھی پایا جاتا ہے جی ہاں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمارے اندر ایسی چیزیں رکھی ہیں جو کہ ہماری باڈی خود بھی جنریٹ کرتی ہے اور بناتی ہے اور اگر اس کی کمی ہونے لگتی ہے تو پھر ہمیں ایکسٹرا چیزوں سے لینے اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمارا لیور بھی اس کو بناتا ہے چونکہ ہم ایسی چیزوں کا استعمال نہیں کرتے ہیں جن میں گلوٹا تھائون پایا جاتا ہے جیسے کہ ناشپاتی میں پایا جاتا ہے بھنڈی میں بہت مقدار میں پایا جاتا ہے آملہ میں پایا جاتا ہے اگر آپ اپنا لائف اسٹائل کر دیتے ہیں چینج اور وہ چیزیں نہیں لیتے ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے آپ کی باڈی کو تو گلوٹا تھائون کم ہونے لگتا ہے اور کم ہونے کی وجہ سے اس کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے سیل مہیں پایا جاتا ہے اور ہمارے سیل مہیں جو ڈیومیجز ہوتے ہیں یہ ان کو کنٹرول کرتا ہے تو غلوٹا تھائون ہمارے لئے بہت ضروری ہے جو کہ ہمارے sket کو ٹروٹ کرتا ہے یعنی ہمارے sket کو اچھا کرتا ہے ہمارے بالوں کو اچھا کرتا hogy ہمارے ڈیور کو بہتر کرتا ہے اور ہمارے نیلز کو بھی اچھا کرتا ہے غلوٹا تھائون آپ کن چیزوں سے حاصل کر سکتے ہیں ناشپاتی سے بھندی سے آملہ سے اور بہت سے ایسی سبزیاں ہیں بنگو بھی ہیں ان سے بھی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں اور آج جو میں آپ کو میڈیسن بتا رہی ہوں یہ آپ نے کھانی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کلر تو بہت اچھا ہوگا لیکن اس کے ساتھ آپ کے بال بھی اچھے ہوں گے آپ کا ڈائیجیسٹف سسٹم اچھا ہوگا اگر آپ اوورویٹیڈ ہو رہے ہیں وہ بھی کنٹرول ہوگا لیکن سب سے زیادہ ایفیکٹ آئے گا آپ کی سکن پہ آپ اچھے پوری باڈی پہ ایفیکٹ کرے گا اور کلر آپ کا آہستہ آہستہ اچھا ہونا شروع ہو جائے گا باہر کی چیزوں کی ضرورت ہمیں تب پڑتی ہے جب ہمیں وہ ہمارے لائف اسٹائل میں ہماری دسترست سے چیزیں دور ہوتی ہیں جو چیزیں ہماری دسترست میں ہیں جن کو ہم کھا سکتے ہیں جن سے ہم حاصل کر سکتے ہیں کیوں نہ ہم پہلے ان کو آزمائیں ہربل جیسا کہ میں ہمیشہ آپ سے کہتے ہوں کہ نیچر کے قریب رہی ہے نیچرل چیزوں کا استعمال کریں ناشپاتی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ناشپاتی میں بہت زیادہ مقدار میں گلوٹا تھا ہم نے کیا کیا کہ ناشپاتی لی ایک کلو ناشپاتی لی اس کو پتلا پتلا کٹ لیا اس کے چھلکے آپ نے بالکل نہیں گرانے ہیں ناشپاتی کے چھلکے نہیں پھینکنے ہیں آپ نے چھلکے نہیں ہٹانے ہیں چھلکوں کے ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے سے اس کے ٹکڑے کاٹ کے پتلے پتلے سے جس طرح آپ آلو کے ٹکڑے پتلے پتلے کاٹتے ہیں جب آپ چپس بناتے ہیں اس طرح کیا آپ نے کڑ گول کتلیاں جو ہوتی ہیں وہ بنا کے آپ نے دھوپ میں اس کو نہیں سکھانا ہے کسی بھی آپ صاف چادر پر اس کو پھلا کے پنکھے کے نیچے رگ دیں ایک دو تین دن میں دو دن میں یہ ہارلی پورا ڈرائی ہو جائے گا جیسے یہ سوک جائے گا آپ اس کو گرینڈ کر کے اس طرح آپ پاورڈر بنا لیں گے اس طرح آپ کے پاس یہ پاورڈر آ جائے گا ناشپاتی کا ڈائریکٹ پاورڈر آپ کو ملے گا اور اگر آپ پنسار سے جا کے مانگیں تو شاید آپ کو وہاں بھی مل جائے اور میرے خیال میں آج کل ہر چیز پنسار سے مل جاتی ہے لیکن اچھا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں ناشپاتی کو سکھا کے اور اس کو ڈرائی کر کے اس کا پاورڈر اپنے گھر پہ بنا کر رکھ لیجئے ناشپاتی ہے یہاں پہ میرے پاس میتھی دانہ ہے یہاں پہ میرے پاس سفید مسلی ہے اور ساتھی سال خسخس ہے تو جناب یہ چار چیزیں ہیں ناشپاتی کو سکھا کے اس کا پاورڈر بنا لیا سفید مسلی ہے خسخس ہے اور ہمارے پاس میتھی دانہ ہے ایک چمچ لیں گے ناشپاتی کا پاورڈر ایک چمچ لیں گے سفید مسلی چھوٹی چمچ ہے بڑی نہیں ایک چمچ سفید مسلی سفید مسلی کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ افادیت ہے اس کے اندر اور وٹامین ڈی کی ڈیفیشنسی کو دور کرتا ہے اگر آپ کے ہڈیوں میں جوڑوں میں درد ہو رہا ہے اور اگر آپ سفید مسلی لیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ آپ کو افادیت دے گا اور بہت زیادہ آپ کو فرق آئے گا آدھا چمچ اس میں میں ملاؤں گی خشخش خسخاص خشخش جو بھی آپ اپنی زبان میں بولتے ہیں اور آدھا چمچ میں اس میں ملاؤں گی میتھی دانا کا پاوڈر اچھا جی چار چیزیں ہیں میتھی دانا کا پاوڈر ہے سفید مسلی ہے ناشپاتی کو سکھا کہ اس کا پاوڈر بنا لیا اور خس خس ان چار چیزوں کو سیم کونٹیٹی میں آپ نے لے لیا ایک ایک چمچ چھوٹا یا ایک ایک چمچ بڑا یا دس دس گرام یا بیس بیس گرام آپ نے لے کے اچھا سا مکس کر کے اس کا پاوڈر بنا کے آپ نے کسی بھی ایر ٹائٹ جار میں اس کو بند کر کے رکھ لینا ہے اور آپ نے لینا کس طرح استعمال کیسے کرنا ہے یہ چھوٹی چمچ ہے میرے پاس آپ نے آدھی سے کم یعنی آدھی سے تھوڑی سی کم اس طرح آپ لیں گے یہ آپ صبح ناشتے کے آدھا گھنٹے کے بعد ناشتہ آپ نے کرنا ہے ناشتہ کرنے کے آدھا گھنٹے کے بعد آپ نے آدھا چمچ کی کھانا ہے یہ جو آج میں نے میڈیسن بتائی ہے اور اسی طرح رات کو آپ نے آدھا چمچ کھانا ہے اس سے زیادہ کانٹیٹی نہیں بڑھائی گا کہ ہم زیادہ کھائیں گے تو جلدی گورے ہو جائیں گے جذباتی بلکل نہیں ہونا ہے جتنی کانٹیٹی میں جو چیز بتائی جائے آپ نے اسی ہی کانٹیٹی میں لینی ہے کیونکہ اگر آپ اس کی کانٹیٹی زیادہ بڑھا دیتے ہیں تو فائدہ دینے کے جگہ وہ آپ کو نقصان بھی دے سکتی ہے دو دن آپ نے استعمال کرنا ہے جسے آج آپ نے کھایا اور کل کا انتظار کرنا ہے آپ نے سٹے کرنا ہے آپ نے تھوڑا سا رکنا ہے کہ ہی آپ کو کوئی اس سے مسئلہ تو نہیں ہو رہا 48 یعنی 48 آرز جو ہے ہم اس کو چیک کرتے ہیں جب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہو تو آپ کانٹینیو کیجئے ڈیلی کھائیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکین اچھی ہو رہی ہے کلر آپ کا پوری بڈی کا چینج ہونا شروع ہو جائے گا کم از کم ایک سے دو مہینے استعمال کیجئے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کس طرح آپ کی بڈی کا کلر چینج ہو رہا ہے آپ کی کلر میں گلو آ رہا ہے اسکن میں شائن آجے گی بال اچھے ہو جائیں گے جسے میں نے بتایا سفید موسلی بھی اس میں ہے اگر آپ کی ہڈیوں وغیرہ میں درد ہے جسم میں کہیں درد ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا مجھے امید ہے کہ میرے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی فیڈبیک ضرور دیا کیجئے مجھے انتظار رہتا ہے آپ لوگ کے فیڈبیک آپ لوگ کے میسیجز کا اور مزید آپ ویڈیوز میں کیا جانا چاہتے ہیں وہ ضرور بتائیں انتظار رہے گا آپ کا اجازت دیجئے اللہ حافظ